حقیقت شرک شرک ہے کیا حصل میں اس موضوع کو اس بات کو بیان کرنے کے لیے بہت لمبی چوڑی بات کے بجائے بڑی آسانی کے ساتھ بڑے آسان الفاظ کے اندر اس بات کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان صفات میں یا اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں ان افعال میں یا اللہ تعالیٰ کا جو حق عبودیت ہے حق عبادت جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے ان تیروں چیزوں میں اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور مخلوق کو شامل کر لے یعنی کہ ہم نے پہلی بات کی اللہ تعالیٰ کی صفات کی ہم نے دوسری بات کی اللہ تعالیٰ کے افعال کی اور تیسری بات ہم نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق عبودیت کہ عبادت اس اکیلے کا حق ہے اور معبود صرف وہ ہی ہے تو اگر کوئی انسان ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر لے تو اس کو شرک کہتے ہیں تو یہ جو دیفینیشن ہے اس کے اندر شرک کی تمام اقسام جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں چاہے وہ قدیم ہو چاہے وہ جدید ہو چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو چاہے اس کی صفات کے ساتھ ہو چاہے وہ بندوں کے اعمال اور افعال کے ساتھ ان کا تعلق ہو شرک کی تمام اقسام جو ہے وہ اس تعریف کے اندر جو ہے وہ آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا wait